پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ حسنہ میں سے اکتالیسوے نمبر فوٹی گویا کہ بنت تو اکتالیسوے نمبر ہے اور یہ الحسیبو الحسیبو کا معنی ہوتا ہے سب کے لئے کافی ہو جانے والا سب کے لئے کافی ہو جانے والا یہ حسیب ہوتا ہے اور یہ نام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تین جگہ پر دورایا ہے تین آیتوں کے اندر قرآن کریم میں یہ نام آیا ہے اور اس کا عدد اسی ہے ایٹی اس کا عدد ہے اور مفرد عدد اس کا آٹھ ہے گویا کہ آٹھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس نام کے جلال کو ظاہر فرما سکتے ہیں جب انسان اس کا ورد کرتا ہے اور یہ عجیب و غریب نام ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے لئے کافی ہو جانے والا سوائے اللہ کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اسے کوئی دوسرا کسی کے اگر کافی ہو تو وہ کفایت کا تو محتاج ہوگا مثلا ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے بچے کے لئے کافی ہو جاتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اس کا خیال کرتی ہے لیکن یہ کفایت جس کی وجہ سے کرتی ہے وہ کسی اور سے لیتی ہے یعنی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اس کی چھاتیوں میں دودھ اتارتا ہے اللہ تو وہ آگے پلاتی ہے وہ غزا کھاتی تو اس کو دودھ میں کرنور اللہ کرتا ہے تو وہ آگے پلاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں فرمایا وہ خود کفایت کی تو محتاج ہوگی لیکن اللہ اپنی ذات میں کفایت کا محتاج نہیں مستقل بھی ذات ہے اس لئے وہ سب کے لئے کافی ہے تو حسیب فرمایا کہ حقیقت میں وہ صرف اللہ ہی کو کہا جا سکتا ہے کسی اور کو حسیب کہنا بھی جائے وہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ پھر کفایت کا محتاج ہے اور کفایت کسی اور کی طرف سے آتی ہے نہیں اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ حقیقت میں تو کافی نہ ہوا وہ تو کسی اور کا محتاج ہوا اور اللہ ایسا کفایت کرنے والا ہے کہ آسمانوں پر چاند سور ستارے جو فضاء کے اندر معلق ہیں اور ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ جناب زمین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے گیرے تو ملیہ میٹ کر دے لیکن وہ فضاء کے اندر بغیر کسی رسی کے لٹکے ہوئے ایک مدار میں گھوم رہے ہیں یہ کس لیے وہ اللہ کی کفایت کی طاقہ سے ہو رہا ہے آسمان جو بغیر ستونوں کے جو کھڑا ہے فرما یہ حسیب کی ذات نے اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ حسیب اس کے لئے کافی ہوئے تو اللہ کی کفایت نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہوا ہے اور اتنی وسیع جو زمین ہیں اور زمین جو ہر ایک کو نگلتی نہیں ہے بلکہ اتنی نرم ہے کہ لیٹو تو انسان کو نیدی بھی آ جائے ایسی سخت نہیں ہے جیسے پتھر اور ایسی نرم نہیں جیسے پانی کہ لیٹے تو غرق ہو جائے تو یہ جو خاص اس کے اندر جو اللہ نے اس کو رکھا ہے یہ اعتدال یہ بھی اللہ کی کفایت کی طاقت سے ہے تو گوئے کہ ہر چیز جو بھی نظر آتی پھل اگر ٹینیوں میں لٹکے ہوئے ہیں تو اللہ کی کفایت کی طاقت سے لٹکے میں ہے وانا وہ سارے کے ساتھ گر جائے کریں تو وہ پکیں گے کب تو اللہ ان کو ایک سٹن مدت تک لٹکائے رکھتا ہے کفایت کرتا ہے اس کے بعد وہ جب پک جاتے ہیں اب گرنے کے قابل اتنے میں انسان کٹ لیتا ان کو تو فرح یہ کفایت یہ تو حسیب کا لفظ جو ہے یہ ایسا باکمال ہے کہ کسی کو اس کا اجلال اگر حاصل ہو گیا تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ کوئی ناکامی کا اس تصوری نہیں یہاں تک کہ اس کے فضائل و فوائد میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میرا مال چوری ہو جاتا ہے یا جو ہے میرے گھر کے اندر چور داخل ہو جائیں گے یا سفر میں جا رہے ہیں یا چوری کا خطرہ ہے جیب کٹنے کا خطرہ ہے تو خاص طور پر یہ دکانوں پہ غلے پہ جب بیٹھا ہوتا ہے کوئی تو وہ پتہ چلتا ہے غلے میں سے پیسے کیش نکال دیا یہاں بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی طاقت ہے فرمایا کہ اگر کوئی اس کے اپنے عدد کے عدوار سے اس کے ایٹی اس کا عدد ہے وہ یا وہ بندہ اپنے نام کے عدد کے عدوار سے ہر نواز کے بعد ورد کر لیا کرے اور دعا کر لیا کرے یا اللہ میرے یہ چوری ہوتی ہے میرے مال میں سے میرے پیسے میں سے یا اللہ اس میں تو کفایت فرما اور اس کو حفاظت دے فرمایا کہ مجال ہی نہیں کہ چور اس کے قریب ہے بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی چور اس کی چوری کی کوششی کرے گا اس پر ایک ایسی خوف اور دہشت تاری ہو جائے گا کہ وہ چوری سے باز آ جائے گا وہ آپ کا مال چوری کرنے سے باز آ جائے گا تو یہ اس میں خوبی ہے تو اس کا ورد کرے دوسرا ہے کسی دشمن کا ڈر ہے کہ فلان دشمن یا مجھ پر اٹیک نہ کر دے زبان سے حملہ کرے گا مجھے تقریب رسوہ نہ کر دے یا ہاتھ سے حملہ کر کے مجھے نقصان نہ پہنچائے یا اصلے کے ذریعے سے کوئی تقلیف پہنچائے تو دشمن کسی بھی نویت کی تقلیف پہنچا سکتا اور اس کو ڈر ہے اور وہ اس جگہ پہ جاتے ہو خوب محسوس کر رہا ہے فرمایا کہ یا حسیبو کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا فرمایا کہ یا حسیبو جو ہے وہ تین سو تیرہ دفع پڑھے یا وہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھے اور پڑھ کے اپنے پر دم کر لے اول آخی گیارمت مدروش شیف اور اب وہ اس مقام پہ چلا جائے انشاءاللہ کوئی مائی کا لال جو ہے اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکے گا یہ اس میں خوبی ہے اور یہ خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی کو فقر و فاقہ کا خوف ہے جیسے آج کا نوکری چلے جانے کا خوف ہوتا ہے لوکہ جی وہ ہماری کمپنی کو بڑی کمپنی نے خرید لیا تو خطرہ ہے کہ میری جاب نہ چلی جائے اور خطرہ ہے کہ مجھے نکال نہ دیں اس کے ریس میں بڑی طاقت ہے کہ یا حسیبوں میں کہ انسان جو ہے یا تو وہ جو کمپنی ہے اس کمپنی کے نام کے عدد کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا اور اس کے کمپنی کے نام کے عدد نکال سکتا ہے تو بہت اچھا ہے بہت شیل شیل جو ہے وہ شیل گیس ہے شیل کے نکال دیئے عدد اور جو ہے کمپنیوں کے نام میں کوئی بھی تو نکال دیا نام اس کے نکال سکتا تو بہت اچھا ہے نہیں تو فرمائے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے وہ بھی نہیں پتا تو خود اس کے نام کے عدد جو ایٹی ہیں اسی اسی کے اعتبار سے ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میں مجھے خطرہ ہے کہ میں کئی جو ناوکر سے نکال نہ جاؤں اور یہ کمپنی مجھے نکال نہ دے یا یہ کہ جاب کے لئے انٹرویو دے دیا پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کے اندر ایک ڈائریکٹر جو بڑا خونکی لگتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے ایجیکٹ کر دے یہ خطرہ تھا فرمائے کہ یہ دعا کرے کہ مائی کا لال کہتے ہیں اس کے اجرد نہیں کر سکتا انشاءاللہ اگر اس کے اندر جو ہے ٹیلنٹ ہے کوئی ہے کہ یہ میرٹ پہ ہے اس کو لازمی نوکری ملے گی اور نکالے گا کوئی یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی ایسی بہت مشکل کام ہے کہ جو حل نہیں ہو رہا اس کے لیے سے سارے ٹل لگا لیا کوئی سوچ بن ہی نہیں رہی تو کہا کہ مشکل مہم کو حل کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر لیکن اس کو ذرا یوں پڑنا ہے حسبی اللہ الحسیب حسبی اللہ پہلے پڑنا پھر حسیب آخر میں بلالا تو حسبی اللہ الحسیب جو ہے یہ اتنی جو دعا ہے اس کو مغرب کے بعد مغرب کے بعد تین سو تیرہ دفع پڑھے یا یہ کہ وہ جو مہم یا پریشانی ہے جو حاج ہے تو اس کی عدد کے عدوار سے پڑھے یا اسی کو تین پر ملٹی پلائی کر لے اسی کو تین پر ملٹی پلائی کر کے جتنا آ جائے اتنی دفعہ پڑھے حسبی اللہ الحسیب اول آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی اور پڑھ کے دعا کر لے انشاءاللہ ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ وہ جو بھی مشکل کام ہے وہ آسانی ہو جائے گی اس کے لیے اور ایک خوبی ہے کہ ہر وقت کی حفاظت چاہتا ہے ہر وقت اور ہر چیز میں کفائت چاہتا ہے اور اگر چاہتا ہے میرے بی بچوں کی بھی کفائت ہو تو ان کو بھی اپنے ذہن میں لے سکتا ہے تو چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ورد رکھے یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو اور نیت رکھے گی یا اللہ میں بزار جاروں میری کفائت فرما یہ چیز لینے میری کفائت فرما میرے جو بی بچے ہیں وہ جو جہاں کر رہے ہیں یا ان کی تو آپ کی فائد فرما تو اللہ ان سب کے لئے کافی ہو جائے گا اور اللہ جب کافی ہو گیا تو میں نے بتایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کافی ہونے والی ہے کیونکہ وہ تو کسی کفائت کے بھی محتاج نہیں کیونکہ خود کفائت کو پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہے تو لہٰذا وہ جب ساتھ ساتھ ہو گیا تو پھر آپ کے اور آپ کے پیاروں کی مدد کے لئے اللہ کی ذات تیار رہتی ہے یہ اس میں خوبی ہے اور اولاد کو تعلیم و تربیت بھی دی آپ نے اس کو زہری تعلیم بھی دی اور قرآن سنت بھی سکھا دیا ہوتا ہے یہاں ویکنڈ کے اسلام شکول بھی سکھا دیا لیکن بچہ ہائی شکول گیا تو جناب اس کی رنگی بدل گیا پریشان نظریات چینج ہو رہے ہیں اب یہ اللہ کی سپور کر کے حسبی اللہ الحسیب کا گھر شروع کر دیں اس بچے کے نام کی عدد کے دوار سے اس کے بچے کے نام کی جتنی عدد ہیں مضید دو سو پندرہ بنتے ہیں آپ اس کے لئے کافی ہو جائیے اس کے دل کو آپ اپنی محبت میں رنگ دیجئے یہ شروع کر در نوے دین پبندی سے کرے اور اگر دم کر کے پانی پل آسکتا تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ بگڑا وہ بچہ رائے راست پہ آ جائے گا یہ اس میں خوبی اور خواب میں تعبیر کا تعلق یہ ہے کہ اگر خواب میں دیکھا حسیب تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی عزت و طرحت کی زندگی عطا فرمائیں گے اور توبہ کی توفی دے کر آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے کافی ہو جائیں گے سبحان اللہ حضرت مجھے تو بات یہ سمجھ آئی کہ آپ نے آج ایک فورمولہ بتا دی ہے ڈھال اپنے اوپر ڈھال بنانے کا ہے نا ایسی ڈھال آپ اگر اللہ کی یا حسیبوں کی ڈھال آپ اپنے اوپر ڈال لیں تو ہر چیز سے حفاظت ہوگی ٹھیک ہے نا ایسی بات ہے نا چاہے وہ آپ کی نوکری ہو چاہے وہ آپ کا انٹرویو ہو چاہے وہ آپ کے بگڑے وے بچے ہوں چاہے وہ آپ کے دشمن ہوں کسی سے بھی بچنے کے لئے اور صحیح کرنے کے لئے اس ڈھال کا استعمال کر لیں بہت عالی بلکہ صحیح ہے نا یہ یہ تو مطلب اور کیا اور کیا دے سکتے یہ کتنے بچے ان ماں باپ کے فون آتے ہیں پیچھلے ہفتے بھی تھا کہ جی بچے بگڑ گئے ہیں بچہ قابو میں نہیں ہیں تو یہ تو آپ نے فورمولا ایک اور دے دیا سبحان اللہ ایسی کام کی باتیں ہیں کہ میں سنتا ہوں تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں یہ کس کو اور بتاؤں کس کو بتاؤں کہ جن کے لئے یہ کار آمد ہو سکے اور میرا خیال ہے ہم سب کے لئے ہی کار آمد ہے ہر عام زندگی کے لئے کار آمد ہے سب کی نوکریوں ہیں ان کو ایشوز ہوتے ہیں بوسز سے بھی اور نئی نوکریوں سے ہر ایک کو حفاظ یہ حلولت تو ہے نازدن دشمن سے بھی اور چوروں سے بھی تو یہ سبحان اللہ الحسیب اور دوسری ایک بات اور مجیس میں بڑی کار آمد لگی اور آسان لگی صرف اسی دفعہ کی بات ہے بلکل صحیح بات ہے اگر کچھ اور پتہ نہ ہو نمبر تو اسی تو ہے تو کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب